یونین منسٹر جی کشنریٹی صاحب نے پبلک کو مخاطب کرتے ہوئے الیکشن میٹنگ کے اندر یہ اعلان کیا کہ اگر منگوڑ کے اندر بی جے پی کو جتائے تو ہم جو مذہبی طور پر جو چار فیصد مسلم ریزرویشن دیا جا رہا ہے بھارت یا جنتہ پارٹی اس ریزرویشن کو ختم کر دے گی اور وہ جو چار پچھیں گا ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو ہم بار دیں گے تو یہ لینے کے بعد آج تقریباً بڑے بڑے عبارات میں سرخیاں فس پیچ پی نیوز ہے این آڑو کی ہے تو اس کے اندر متپینہ ریزرویشن ردو چہستام ہم یہ ریزرویشن کو کینسل کر دیں گے آپ کو یاد ہے کہ ایک مینہ پہلے عمیر شاہ صاحب نے نظام کالج گرمین میں یہی کہا تھا کہ ہماری سرکار بنیں گے تو ہم یہ ریزرویشن کو ہم ختم کر دیں گے تو میں اس بات پر آج چیف الیکشن کمیشنر میسٹر کمار صاحب کو میں نے ابھی ان کو میل بھیجا ہوں کہ جی کشن ریڈی کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے الیکشن کے اندر مذہب کا استعمال کرنا مذہب کے باتہ کرنا وہ سخت الیکشن کے ذابطے کے خلاف ہے تو انہوں نے الیکشن کے خواہت اور ذابطے کو تھوڑا ہے اور یہ منسٹر رہنے کے خوابی نہیں ہے اس کے اوپر فوری ایکشن لیا جائے نمبر ون نمبر ٹو میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ بہتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریزرویشن کی انہوں نے بات کر رہے ہیں یہ ابھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیف جیسس آف انڈیا کے انڈر میں کانسٹویشن بیچ دستوری بینچ پانچ ججہوں کا بینچ پہ بحث چل رہی ہے ایسے بخت میں انہوں نے بات کرنا یہ خانون کے خلاف ہے دستور کے کانسٹویشن کے اگنس میں ہے اور یہ کنٹیم آف کورٹ ہے اسی لیے میں نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھا کہ ان کی منسٹری پر خاص کرو ان کے پر ایکشن لو اور ساتھی ساتھ چیف جیسس آف انڈیا کے بیچ پہ بھی میرے وکیل کے ذریعے آلی جناب سلمان خرشی صاحب ساویخ اللہ منسٹر بھی ہیں میں نے ان کو بھی میل کیا ہوں کہ جب یہ ڈسکیشن چھرو ہوں گا تب یہ جائیں کہ آپ کا ایک مرکزی منسٹر سنٹرل کا منسٹر یہ باہر بات کر رہا ہے وہ بھی الیکشن میں بات کر رہا ہے جبکہ یہاں پر بحث چل رہی ہے بحث چلتے ہوئے حکومت کا مخوف واضح کرنا یہ سراسر یعنی کنٹم آف خانون کے خلاف ہے لہذا سپریم کورٹ بھی ایکشن لے اور چیف کو الیکشن بھی اس کو نائل خرار دیتے ہو اس کے اوپر منسٹری میں سے نکالنے کے لیے ان کے اوپر ایکشن لے اس کے ساتھ ساتھ جو منبورڈ الیکشن میں صاف ماحول بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے جو بھارتیا جنتا پارٹی زہر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر کنٹرول کرنا چاہیے وہاں کا ماحول معلوم ہو گیا ہے کہ کانگریس دے بیڈے مضبوط ہو رہی ہے در اور خوف کے ماحول میں مسلمانوں کی ریزرویشن جہاں تین سے چار پرسنٹ نہیں ہے وہاں بھی اندو مسلمان کی بات کر رہے ہیں لوگ شرم کی بات ہے بی جے پی اور ٹی آر ایس پارٹی کو ہم تو ٹی آر ایس والوں کے جیسا بارہ پرسنٹ تو نہیں بولے ہم کسی کا ریزرویشن بھی کانگریس پارٹی نے نہیں چھینا جو چھے آلیس تھا ہم نے چار دے کے پچاس کیا کسی کا حق نہیں چھینا کانگریس پارٹی نے تو جو انصاف دی جو شرشلی بیکپورٹ مسلم ہے ان کے ساتھ ہم نے انصاف کرا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کری کانگریس پارٹی ان کے ساتھ احسان ہے ان کو انصاف دلائے اور بی جے پی اور ٹی آر ایس نے کہا کہ ہم بارہ دیں گے کہاں دیا بھئی بارہ میں نے آج دونوں چٹیا ایک تو سپریم کورٹ کے چیف جسس کو میرے وکیل کے ذریعے اور الیکشن چیف کمیشنر کو میں یہ ابھی میل بھیج چکا ہوں